السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈراغ ڈسٹریبیشن اسے پریویس لیکچر میں ہم نے ڈرکس کی مٹابولیزم ڈرک کی ابزرپشن ویرہ کو سٹیڈی کیا تھا آج ہم سٹیڈی کریں گے ڈرکس ڈسٹریبیشن فرمکولوجی فرمیکوکائنیٹکس چپٹر نمبر ون ہے تو ڈرکس ڈسٹریبیشن ایک ایسا پروسس ہے جسے ڈرکس ریورسبلی لیوز انٹو بلیڈ سٹریم اینڈ انٹر انٹو ایکسٹرا سلیڈر فلیوڈز اور سیل اور ٹیشو مین کے ایسا پروسس جس کے ذریعے ڈرکس ریورسبلی لیوز انٹو بلیڈ سٹریم کا مطلب کہ جب میٹابولیزم یا ایبزرپشن اور ڈسٹریبیشن کے بعد ڈرکس جب ایکسکریشن کے لیے آئے گی تو واپس وہی بلیڈ سٹریم والا روٹ اپنائے گی اسی لیے ہم اس کو کہیں گے ریورسبلی لیو انٹو بلیڈ سٹریم اور انٹر انٹو ایکسٹرا سلیڈر فلیوڈaż مین کے ہماری ڈرکس قرم روٹ اس کا بلیڈ سٹریم سےðو ہماری ایکسٹرا سلیڈر فلیوڈس سے خل روٹ اس میں انٹر ہونا ہم کہیں گے ڈرکس ڈسٹریبیوشن ہے فار اگزمپل ہم نے ڈرگز لی وہ ابزار ہوئی اور بلیڈ سٹریم میں آئی اور بلیڈ سٹریم سے وہ پھر سل اور ایکسٹر سرولر فلیوڈ میں گئی تو اسے ہم کہیں گے ڈسٹریبیشن ایکسٹر سرولر فلیوڈ کو ہم انٹرسٹریشل فلیوڈ بھی کہتے ہیں جس سیکنڈلی اس میں ہے وہ ہے فیکٹر افیکٹنگ ڈرگ ڈسٹریبیشن کے کون کون سے فیکٹر ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ڈرگز کی ڈسٹریبیشن کو اس میں جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے بلیڈ فلو کہ بلیڈ فلو کس طرح افیکٹ کرتا ہے ڈرگ ڈسٹریبیشن کو تو جن آرگن کو بلیڈ فلو زیادہ جائے گا جیتر بلیڈ کا فلو زیادہ ہوگا گریٹر ہوگا ادھر ابزارپشن انڈ ڈسٹریبیشن آف ڈرگز بھی زیادہ ہوگی فار ایکزبل ہم لیتے ہیں بلیڈ فلو کڈنی جن میں بلیڈ فلو زیادہ ہوتا ہے تو ان میں ڈسٹریبیشن بھی زیادہ ہوتی ہے ہم سکیلٹرن مسل یا پھر آڈیپول ٹیشو کریں تو بلیڈ فلو جو ہے ان میں کم ہوتا ہے اسی طرح ڈسٹریبیشن آف ڈرگز بھی کم ہوتی ہے سیکنڈ جو ہے کیپیلیری پرمیابیلیٹی پرمیابیلیٹی مین پیسیج یہ ڈیفرنٹ ڈشو میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی ٹیشو میں کیپیلیری پرمیابیلیٹی زیادہ ہو سکتی ہے کسی میں کیپیلیری پرمیابیلیٹی کم ہو سکتی ہے تو جس میں کیپیلیری پرمیابیلیٹی زیادہ ہوگی اس میں ڈسٹریبیشن بھی زیادہ ہوگی اور جس میں کیپیلیری پرمیابیلیٹی زیادہ کم ہوگی اس میں ڈسٹریبیشن بھی کم ہوگی ڈرگ کی تھارٹ جو ہے ہمارے پاس بانڈنگ آف ڈرگز ٹو پلازمہ پروٹین جتنی ہمارے پاس strong bonding ہوگی drug کی plazma protein کے ساتھ اتنی ہماری جو rate of distribution ہے وہ کم ہوگا کیونکہ ہماری جو strong bonding ہے drug کی plazma protein کے ساتھ وہ ہماری bond breaking ہونے میں difficulty ہوگی جب bond break نہیں ہوگا تو وہ ہماری drugs distribute نہیں ہوگی absort نہیں ہوگی اس لیے ہم کہیں گے کہ ہماری جو strong bonding ہے drug کی plazma protein کے ساتھ اس کی distribution کم ہوتی ہے has compared to weak bonding weak bonding ہوگی drug کی تو distribution زیادہ ہوگی کیونکہ اسے bond breaking ہونے میں آسانی ہوگی تو strong ہوگی اگر bonding تو ہمارے پاس rate of distribution کم ہوگا weak ہوگی تو ہمارے پاس rate of distribution زیادہ ہوگا یہ ہمارے پاس lecture ہے drug distribution hopes کے آپ کو lecture کی سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کریں چینل کو subscribe کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس کی تاکہ نئی آنے والی ویڈیو